لگ بگ انتیس منٹ کے بعد دلی ویدھان سبا کا سطر شروع ہونے والا ہے آپ لکھ کر کے رکھ لیں سطر میں ہنگامہ ہوگا ویدھان سبا کے اندر کیا چلا ہے اور سڑک پر کتنا بوال کٹائی ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی ٹاپ سٹوری یہ بہت بڑی خبار آ گئی ہے بی آر ایس نیتا کے قویتہ کو راؤز ایوینیو کورٹ سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے راؤز ایوینیو کورٹ نے کے قویتہ کے انترم زمانت کی مانگوالی پیٹیشن کو کر دیا خارج سنوائی کے دوران قویتہ کے وکیل نے دلیل دی کہ کے قویتہ کے بچے کے ایکزیم اپریل مہینے میں شروع ہونے والے ہیں ان کے سولہ سال کے بچے کو ایکزیمنیشن کے سمیم ماں کے سمرتھن کی ضرورت ہے ماں کی کمی کو نہ تو بھائی اور نہ ہی پتہ پوری کر سکتا ہے ایسے میں انہیں انترم زمانت دی جانی چاہیے لیکن راؤز ایوینیو کورٹ کے سامنے یہ دلیل چل نہیں پائی جو جہ درشک ابھی ابھی انڈیا نیوز کے ساتھ ٹیون ان ہوئے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دیں ڈلی شراب گھوٹیلا ماملہ بی آر ایس نے تا کے قویتہ کو راؤز ایوینیو کورٹ سے بڑا جھٹکا راؤز ایوینیو کورٹ نے کے قویتہ کی انترم زمانت کی مانگوالی پیٹیشن کر دی ہے خارج سنوائی کے دوران قویتہ کے وکیل نے دلیل دی کی کہ قویتہ کے بچے کو ایکزامینیشن میں ماں کی ضرورت ہے اپرائل مہینے میں شروع ہونے والے ہیں ایکزامز لیکن یہ دلیل کام نہیں آئی سیدھے چلتے ہیں مہندی گرگے کے پاس میں مہندی یہ کہ قویتہ کے لیے جھٹکا ہے شراب گھوٹالا کے جتنے کردار ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہے آپ یہ بتائیں کہ جو دلیل دی گئی راؤز ایوینیو کورٹ میں یہ دلیل کہاں پر فیل ہوئی اور اب آگے بی آرہ سنیتا کے قویتہ نے لیگلی کیا کیا تیاریاں کی ہیں جی بلکل دیکھیں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے راؤز ایوینیو کورٹ سے جہاں پر کے قویتہ کی اپیل کو راؤز ایوینیو کورٹ نے خارج کر دیا ہے صوبہ سے ہی قیاس لگایا جا رہے تھی کیا کچھ ہونے والا ہے سنائے کے چلتے کیونکہ پہلے بھی جب اپیل کی گئی تھی کے قویتہ کے دوارہ تب وہ فیصلہ سرکشت رکھ دیا گیا تھا لیکن آج راؤز ایوینیو کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس اپیل کو خارج کر دی ہے اب اگر بات کرے کہ کیا اپیل رکھی گئی تو کے قویتہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا بچہ ہے اور اس کے ایکزامز ہے جس کے چلتے کے قویتہ کو یہ انترم زمانہ دے دی جانی چاہیے کیونکہ ایک بھائی یا پھر ایک پتہ ایک ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ایموشنل آسپیکٹ یا ایک یہ جو بھاوناوں کا کھیل کے قویتہ کے وکیل کے دوارہ کھیلا گیا وہ راؤز ایوینیو کورٹ میں نہیں چلا جس کے چلتے کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور کے قویتہ کی اس اپیل کو خارج کر دیا ہے اس سے پہلے بھی جو اپیل کی گئی تھی اسے سرکشت رکھ لیا گیا تھا لیکن آج پورے دن آج صبح کے ابھی گیارہ بجنے والے ہیں لیکن جس طریقے سے کعیاس لگائے جا رہے تھے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے راؤز ایوینیو کورٹ سے لیکن ہائی کورٹ میں کیا ہونے والا ہے دلی کے مکھی منتری ارون کجری وال کو لے کر کے یہ اگلی بیگ بریکنگ ہے اس کے بعد شوبرانہ کے پاس چلیں گے دلی کے مکھی منتری اور آم آدمی پاٹی کیسے ہی ہو جک ارون کجری وال کو سی ایم پت سے ہٹانے والی پیٹیشن پر تھوڑی دیر کے بعد میں ہیرنگ ہونے والی ہے دلی ہائی کورٹ میں کچھ دیر میں ہی یاچکہ پر ہوگی سنوائی کیجری وال کو پت سے ہٹانے والی یاچکہ پر ہیرنگ ہونی ہے کچھ دن پہلے خارج ہو چکی ہے اس طرح کی یاچکہ ارون کجری وال کو سی ایم پت سے ہٹانے کی ایک بار پھر سے اٹھی ہے مانگ ایک اور پیٹیشن فائل کی گئی ہے اور پیٹیشن لگانے والے آم آدمی پاٹی کی نیتہ سندیپ ہی ہے سیدھے چلتے ہیں شوبرانہ کے پاس شب آپ سے لگ بک چونتیس منٹ کے بعد دلی ویدھان سبا کا ستر شروع ہونے والا ہے آج دلی ہائی کورٹ میں اروند کجری وال سی ایم رہ کر کے سرکار جیل سے چلائیں یا نہیں چلائیں اسے لے کر کے ایک پیٹیشن بھی لگائی گئی ہے ان دونوں خبروں پر آپ کے پاس میں اپ ڈیٹس کیا ہیں دیکھیں کچھ دیر بعد دلی کا ویدھان سبا ستر شروع ہونے والا ہے اور لگاتار یہ بہی ستر ہے جو تمام تبار رامے باز گویل جو ویدھان سبا کی سپیکر ہے وہ سسپینڈ کر دیتے تھے کیونکہ سادن کی کاروائی نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ سادن میں ہمیشہ مددوں کے پہلے آم آدمی پارٹی وہ سی بھاجپا بنام کی جو لڑائی تھی وہ بنی رہے تھی لیکن آج سورب بھاردواز نے ٹوئٹ کے ذریعے بتایا کہ آج ویدھان سبا میں سواست کو لے کر بچ بات ہوگی کیونکہ جس طریقے سے آروف لگائے جاتے بازپا کی طرف سے جو ان کے محلہ کلینک ہیں اس میں پریاب دوائیاں ہوئی لیبل نہیں ہیں تو اس کو لے کر آج چرچہ ہوگی ویدھان سبا سپیکر میں دوسری بات کی جو آج دیکھیں یہ جو پیٹیشن ہے ایسی پیٹیشن یہ پہلی بار نہیں ڈالی بلکہ دیکھیں آسٹرے کی بات یہ ہے جس میں پیٹیشن ڈالی جو سندیب ہیں اب وہ پارٹی کی ایک پور بدایت نظر بنا کر کے رکھیں بھارتی جنتہ پارٹی بنا مام آدمی پارٹی کی لڑائی کل تو تھا اپواس اور آج کیے جا رہے ہیں کتنے سیاسی پریاست اور جو اپواس والا پریاست ہے اس پر اجیالوک نیتا بیجے پی کیسے سوال کھڑے کر رہے ہیں لائیو دیکھیں کیا پرزرشن تاورو نے کہا کہ ہم اپواس رکھیں گے اور کیمرے پر سنجے سنگھ پانی پی رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں پر بھیڑ سے کہ کھانا کھا کے نہیں آئے ہو کیا کیسا اپواس ہے بھائی یہاں کھانا کھا کے لوگ اپواس کرنے آتے ہیں اور کیمرے پر پانی پیتے ہیں گجاب اپواس ہے یہ فرود پارٹی ہے عام اراجک پارٹی